بھارت اور پاکستان کے بیچ آج ہائی وولٹیج مقابلہ کھیلا گیا بھارت کی گیندباجی پہ ایک دم ہائی وولٹیج رہی مطلب کہیے تو اتنی ہائی وولٹیج کہ پاکستان کو گزب کا کرینٹ دیا ایسا کرینٹ کے پاکستان کی ٹیم دو سو کندر سمٹ گئی اور بھارت نے پاکستان کو پھر سے بتا دیا کہ ہم تمہارے باپ ہیں اور باپ رہیں گے تو آج اس ویڈیو میں آپ کو بھارتی گیندباجی کے کچھ قصے بتاؤں گا بات ہوگی کہ کوہلی نے شرمہ جی سے کیا کہا کہ بوال مچ گیا پنڈیا نے گیند میں ایسا کون سا منطر پھوک دیا کہ پاک کا ہو گیا کام تمہ میچ شٹارٹ ہوا سات اوور نکل گئے پاکستان کے دونوں اپنٹک گئے ایک طرف امام الحق اور دوسری طرف عبداللہ شفیق دونوں کی جوڑی کمال کر رہی تھی وہیں ہمارے محمد سیراج کی گیند جوہے وہ سنگھ نہیں ہو رہی تھی چوکے پہ چوکہ کھا رہے تھے بھائی اب کیا کیا جائے میچ کے کپتان روحیر شرمہ کے چہرے پر جو شکن تھی وہ ساپ دیکھ رہی تھی بیچارے بڑے پریشان تھے کوہلی نے دور سے دیکھ لیا کہ شرمہ جی بڑے پریشان ہے ان کے پاس آئے اور پھر کوہلی اور شرمہ جی کے بیچ کچھ بات چیت ہوئی ویرات نے روحی تو کچھ صلاح دی اور اس صلاح کا اثر یہ ہوا کہ اگلے ہی اوور میں بھارت کو پہلا ویکیٹ مل چکا تھا آٹھوے اوور کی شروعاتی پانچ گندوں میں چار سنگل دینے والے سیراج نے آخری گند پر کمال کر دیا اور پاکستانی اپنا جوڑی کو توڑ دیا اب بڑھتے ہیں اپنے دوسرے قصے کی اور پاکستان کی پاری کا تیرہ ہوا اوور بھارت کی اور سے اسٹار اور لاؤنڈر ہارڈک پنڈیا گین ڈال رہے تھے اس اوور کی دوسری گند پر امام الحق اسٹرائک پر تھے امام نے ہارڈک کی اس گین پر کرا رہا چوکا لگایا اس سے پنڈیا خوش نہیں نظر آئے کہ یہ تو اگدم چوک گیا ایسے میں اوور کی اگلی یعنی کی تیسری گین ڈالنے سے پہلے ہارڈک پنڈیا نے گین کو اپنے ہاتھ میں لیا اور اس کو دیکھ کر کچھ فس فسایا جیسے کہ مانو وہ گین ہاتھ میں لے کر کچھ منتر پڑھ ہیں اور انہوں نے اس کے بعد جب اپنا رنہ پر سٹارٹ کیا اور گین ڈالی اور جو ہوا وہ کسی جادو سے کم نہیں تھا اچھی لائے میں نظر آ رہے ہیں امام الحق ڈرائیو ماننے کی کوشش میں کیپر کو کیچ تھما بیٹھے مطلب کہا جائے تو پنڈیا نے ہاتھ میں گین ڈالے کر اس میں ایسا منتر مارا کہ انہیں وکٹ مل گیا تو ایسے ہی کئی مجھے دار کس سے آج کے میش سے نکلے ہیں اگر آپ کے پاس بھی کچھ ایسا ہو تو کمنٹ کر بتائیے اور تمام اپ ڈیٹس کے لئے آپ دیکھتے رہیے اے بی ٹی لائیو موسیقی